بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے یعنی اس کا جو عالی خامدان ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے رضو نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پر دینداری دیکھو اگر کوئی انسان فتنوں سے جان چھڑانے یہ خاطر پوری زندگی بغیر شہدی کے یہ گزار دے تو کیا گناہگار تو نہیں ہوگا دیکھیں دی پارچلی تو یہ جس دل کی درد کی آواز ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف کو یہ حقیقت بات ہے کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ غلط ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میرے فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا تھا نہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھتا نہ میرے پیپر خراب ہوتے نہ میں فیل ہوتا لیکن میرے بھائیس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے اگر آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے پیپر تو آپ کو دینا پڑے گا تو اللہ تعالی نے اس دنیا کو امتحان کے ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہ ٹیسٹ یہی رشتے ہیں ماں باپ بی بی بچے بہن بھائی رشتہ دار اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے امتحان گھا سے اٹھ کر باہر نہیں بھاگنا مجرد زندگی نہیں گزار لی بغیر شادی کے اور جن لوگوں نے یہ رہبانیت کا راستہ اختیار کیا نصارہ میں سے کرسچنز کے اندر سے جو ان کے پاپ یا فادرز کہلاتے ہیں وہ فادر کہلاتے ہیں اس لیے کہ یہ باپ ہی ہوتے ہیں روحانی باپ کے طور پر یعنی وہ ہزبنڈ نہیں وہ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور جو عورتیں وقفی ہوتی ہیں وہ سسٹرز کہلاری ہوتی ہیں تو انڈ رسلٹ آپ دیکھ لیں کہ خود کرسچنز کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان پاپس نے ان فادرز نے انہی سسٹرز کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کتنے چرچ جو ہیں وہ آوٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والے بچوں کے قبرستان بنے بلکہ کچھ سال پہلے آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی کے اندر بقیدہ ان کے جو وہاں پہ بڑے پادری ہیں ان کے سکینڈلز نکلے باہر جو وہاں کے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی اس پہ بقیدہ وہ سپاٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنائی انہوں نے بارل یہ ان کو سلام ہے کم از کم انہوں نے اپنے بزرگان دین کو اور علماء کرائم کو یا علماء کرام کہلیں بے نکاب کیا ہے یہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کر جائے اس لئے پھر وہ لرن بھی کرتے ہیں اس طرح کے سسٹم کی جو خرابی ہیں اس کو امپروو بھی کرتے ہیں تو رہبانیت کی زندگی کا پھر انڈ ریزلڈ یہی نکلتا ہے کیونکہ سیکس سب سے پورٹن جذبہ ہے یہ تو فرائڈ بھی مانتا ہے قرآن حکیم نے تو بہت پہلے یہ بات کر دی تھی اللہ نے مزین کر دی ہے انسان کے لیے جو لذت والی چیزیں اٹریکٹ فل چیزیں ان میں پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں ہے یہ نیگٹیو ورڈ نہیں ہے یہ پوزیٹیو ورڈ ہے آزمائش ٹیسٹ یہ کوئی عورت کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں نعوذ باللہ نہ اس کی توہین ہے یہ عربی میں فتنہ ہے جس طرح آیا سورہ التغابن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے مال اور اولاد اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے یہ نہیں ہے کہ اولاد کو مار دینا ہے اور مال ضائع کر دینا ہے بلکہ یہ آزمائش کر دینا ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے جس طرح ایک کشتی یا بیری جہاز پانی کے اوپر چلتا ہے یہ اس کی مجبوری ہے اب آپ یہ کہیں کہ جی پانی میں گیا تو بھی ڈوب بھی سکتا ہے لہذا چلاتے ہی نہیں ہیں تو آپ منزل پہ تو نہیں پہنچیں گے اسی پانی پہ چل کے آپ نے منزل تک پہنچنا ہے لیکن اس پانی کو آپ نے جہاز کے اندر نہیں داغل کرنا بس اتنے ہی رکھنا ہے جتنا آپ اس سے نفع اٹھا سکے آپ اگر اس کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لیں گے اور ایک لیمٹ کو کراس کر دیں گے پھر وہی چیزیں آپ کے لئے مسئیبت کا باعث بن جائیں گے تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اولاد کا رشتہ ہے ماں باپ کا رشتہ یہ سب کے سب اللہ نے ٹیسٹ رکھے میں آپ اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے اسی لئے پیغمبروں کی زندگی کو ہمارے لئے رول موڈل کے قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمون ہے بیسے یہ آیت تو سپیسیفکلی جہاد کے حوالے سے آئی تھی غزب خندق کے موقع پر لیکن یہ جنرل بھی ہے اے نبی فرماؤ ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری تباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو رسول تو شادیاں کرتے ہیں رسولوں کے بچے بھی ہوتے ہیں اگرچہ کافر اسی چیز کو قرآن پاک میں ٹانٹ بھی کرتے ہیں یہ کیسا رسول ہے اس کی بیویاں ہیں بزاروں میں چلتا ہے کھاتا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے رسول آتا سورہ بن اسرائیل میں آیا سورة الفرقان میں تو کئی ایک اسمانوں کو تنگ کرنے کے لیے رسول اللہ کے اوپر فبدیاں کستے تھے ناؤذباللہ تو اللہ نے نکل کیا کہ بھئی یار یہ اس طرح کی بات تو نہ کرو یعنی اگر رسول اللہ شادی نہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا اس کو ہم کیسے آئیڈیل مانے کہ جس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا کہ عورت سے کیا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اب تو سر سورة الاحذاب گواہ ہے کہ رسول اللہ کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں اپنی بیویوں سے تو آپ امت کے لیے رول موڈل ہیں آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی آپ کی بیٹی آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں یہ ساری تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑا تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اسلام میں بیسک اکائی جو ہے نا جی خاندان کی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ماں باپ بہن بھائی یہ سب بات کے ہیں اس لیے دیکھیں پورے قرآن کا تانہ بانہ جو ہے نا وہ آئیلی زندگی میں میاں بیوی کے رلیشنشپ کے گرد گھونتا ہے احادیث میں بھی آپ دیکھیں میاں بیوی کے رلیشنشپ اور اس سے لیٹڈ سارے معاملہ کیونکہ وہ بیسک جونٹ ہے اور ظاہر ہے وہ تو ڈیپنڈنٹ ہے شادی کے اوپر آپ کوئی شکس کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں نے تجربات سے یہ ریزلٹ نکالا ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی لے کے روڈ پہ آتے ہیں تو میں تو آپ روڈ پہ سفر بھی نہیں کروں گا یہ تو صرف دنیا میں تو اس چیز کا کوئی انڈ ہی نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس چیز سے پیچھے نہیں اٹھنا اور اللہ تعالیٰ تو اس کو فخریہ طور پہ قرآن میں بیان کرتا ہے سورہ النساء جس کا نام ہی ہیں عورتیں اس کی پہلی آیت کیا ہے اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی سیدن آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا اور پھر ان میاں بیوی کے ذریعے اللہ نے کسی اتداد میں مرد و عورت زمین کے اوپر پھیلا دیئے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جب بالکل معاملہ پاس جائے تو پھر کہتے ہو اللہ کے لیے معاف کرتا وَالْأَرْحَامُ وَالْرَحْمِ جو رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تم پر گواہ ہے دیکھنے والا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رلیشنشپ رکھا ہے اور ایک خاندانی نظام کا ہمیں پباند کیا ہے یہ ہماری ازمائش ہے ہم اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں اور اگر کوئی اس سے جان چھوڑائے گا تو وہ پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ کی نکوائرمنٹ اپنے بندے سے ہاں اگر کسی کی کوئی جنون مجبوری ہے کوئی شخص ٹرانس جنڈرز میں سے ہے یا وہ سیکچولی ڈیسیبل ہے تو ظاہر ہے وہ تو شادی نہیں کرے گا لیکن جس کے اندر استطاعت موجود ہے اور وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے صرف سیکچول استطاعت نہیں فیننیشل استطاعت بھی کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کریں کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو کنٹرول کریں تو اس کا ملہ ہے شہوت اس میں موجود ہے وہ کونسی استطاعت ہے جو نہ ہو تو نکاح نہیں کر وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہیں وہ شہوت کو تھنڈا کریں روزے رکھ کے تو اب اس کی بس کونسی استطاعت نہیں تھی وہ یہی استطاعت نہیں تھی کہ فنیشن سپورڈ نہیں کر سکتا باقی وہ ایک جالی روایت ہے غریب آدمی آیا حضور نے کہا شادی کر اور غریب ہو گیا دوسری کر تیسری کر چوتھی کر پھر امیر ہو گیا سر اس طرح آج تک نہ کوئی امیر ہوا ہے نہ ہوگا اللہ یہ ہے کہ کسی امیر عورت کے ساتھ کسی کی شادی ہو جائے تو اس کی کوئی لاتری نکل آئے ادروائز اس سے بندہ غریب تر کیا ہوتا ہے بندہ رہی جاتا ہے بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے یعنی اس کا جو عالی خامدان ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے رضو نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ دینداری دیکھو